بہت سے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمارے سنسکار کی تیتھی سراد کون سی تیتھی کو ہوگا کب کرنا چاہیے برسی ہے جو بارہ مہینے کی ہے مرتق کے بعد میں وہ کب کرنے چاہیے ہماری تیتھی بھی آپ پتا کریں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جو مرتق ہے اس کی مرتیو کا دن اس کا جو انتیم سنسکار ہوا ہے اس دن کو نہیں گنیں گے مرتیو کے دن سے گنتے ہیں مرتق کے دن سے ہم دیکھیں گے کہ تیر بھی کرتے ہیں تو مرتق کے دن سے گنتے ہیں کیوں گنا جاتا ہے مرتق کے دن سے کیونکہ کئی بار جو ہے سنسکار ہے اس میں دیری ہو جاتی ہے کسی کارنویس مان لوگ کوئی کسی کا پتر ویدیش میں رہتا ہے یا کوئی آکسمک مرتیو ہوتی ہے اس کی جانچ ہوگی رہا ہوتی ہے تو بھی اس میں سمیہ نکل جاتا ہے تو مرتیو کی جو تیتھی ہوتی ہے اسی کے انسار ہم سبھی کرم ہے وہ کرتے ہیں جب ہم تیر بھی کرتے ہیں تو مرتق کی اسی دن آنکھ سے گنا جاتا ہے اور مان لو آپ نے مرتق کی چھماہی کرم کراتے ہیں آپ یا برسی کرواتے ہیں تو آپ مرتق کی تیتھی لیجئے اور اس کے اندر یہ آوشک نہیں ہوتا ہے جب ہم برسی کرواتے ہیں یا چھماہی کرواتے ہیں اس میں مرتق کی تیتھی آوشک نہیں ہے اس میں دن ہم نے جو چننا ہے جیسے نیم تو ہے ساڑھے گیارہ مہینے کا کرتے ہیں برسی ہے وہ ساڑھے گیارہ مہینوں کی بارہ مہینے سے زیادہ نہ ہو اور ساڑھے گیارہ مہینے سے کم نہ ہو ایسا گردیو بتاتے تھے لیکن آج کل سمیہ بھاو کے کان کو سلوگ ہے وہ پہلے کر دیتے ہیں سراد آپ جو کرتے ہیں وہ ہمیسا مرتق کی تیتھی پر ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا گھریے بہت سی اپلیکیشنز ہیں یا گوگل میں بھی جب ہم لکھیں گے اموک تارک یعنی جس دنانک کو اس کی مرتی ہوئی ہے وہ دنانک اور مہینہ اور ورس جب ہم ڈالیں گے تو آگے لکھیں گے پنچانگ اس کے اندر جو تیتھی ہے وہ آج ہے اس تیتھی پر آپ سراد گرے مرتق کا اور اگر آپ کو دنانک کا پتہ نہیں ہے ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے تب آپ اموشیہ کو کر سکتے ہیں کیونکہ جس جیو کی ہمیں مرتیوں کی جو دنانک ہے وہ اگر پتہ نہیں ہے ہمارے پوروجوں کی تو ہم اموشیہ کو کر سکتے ہیں اور مان لو اگر ہمیں ایک کی پتہ ہے باقیوں کی نہیں پتہ ہے تو اس کے ساتھ سبھی کا ہو جاتا ہے جو مکھے ہے جس کا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ باقی پوروجوں کا ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ سبھی کا الگ الگ دنانک کو کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی کی نہیں پتا ہے تو آپ امامشہ کو کر سکتے ہیں پتروں کا دیوش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ سردان اشار کتنا بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گیارہ برہمنوں کو بھوزن کروانا ایسا کو کروانا یہ کرنا وہ کرنا ہم اپنی سامرتھے کے انشار کرتے ہیں ایک برہمن کو بھوزن کروا سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ گروہ جی ہمارے یہاں برہمنوں پلبد نہیں ہو پاتے ہیں یا ہمارا کوئی سمپرک نہیں ہے باہر رہتے ہیں تو آپ وہاں اگر گو ہے تو گو کو بھی بھوزن بنا کے گو کو بھوزن کروا سکتے ہیں اور اپنی سردہ سے اگر آپ کوئی پانی کا دان کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی سمرت ہے وستر کا ہے یہ کچھ بھی جو آپ کی سمرت کسی گریب کی سائتہ ہے کسی پسو کی کسی پکسی کی جو بھی آپ مرتق کا نام لے کر کے کہ اس کے نمیت میں یہ کرتا ہوں تو وہ اس کو ملتا ہے اور یہ نہیں ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو مرتق ہے اس کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے دیکھئے جس کے سنکلپ سے جس کے نام سے جو کیا جاتا ہے وہ اس جیو کو ملتا ہے اور اس کا دس گناہ پھر ہمیں پرابت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس میں جیو کا کلیان ہوتا ہے جیو کے نمیت کرنے سے جیو کا تو کلیان ہوتا ہی ہے اور اس کا دس گناہ بس گناہ سو گناہ سیرواد سو روپ ہمیں پرابت ہوتا ہے اور آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں جی شیرام باقی جو سبھی ویدان ہے وہ ہمارے مرتق سنسکار کی پلی لسٹ کے اندر سبھی دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جی شیرام